میں آگے ہیں جی آکے نے سب سے پہلے دانا لے کے آئے ہوں کبوت رکھ لئے یہ دیکھو اس کی اتوار فری فلائن چل دی ہے اس میں دانا ان کو ڈال دی ہے نیچے پڑا گئے سارو کا باقی یہ انہوں نے تو بھئی پر اندوں کو سارو کو تنگ کرنا شروع کر رکھا ہے اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے دوست ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے فارم پہ آگے جی کافی دنوں کے بعد ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں کیونکہ آپ پہ پتہ یونیورسٹی وغیرہ بھی جانا ہوتا ہے تو اور معاملات کام بھی ہوتے ہیں یہ دیکھو بھئی اس کا کیا کیا جائے چلو بھئی ان کے یہی حال کی وجہ سے نا یہ میرے سٹک نیچے رکھ دیں یہ رون سٹک توڑ دیں اسی حال کی وجہ سے بھئی ان کے مجھے لگتا ہے یہ جو ہمارے برڈز ہیں نا لاو برڈ بریڈ ہی نہیں کر رہے کیونکہ یار میں نے تو بہت کوشش کی ہے کہ بریڈنگ ہو جائے اب دیکھو وہ وہاں پہ اس کے راہ کے گرین پیریٹ کے اوپر جا کے بیٹھ گیا اب وہ بچارہ کہاں سے بریڈ کرے گا دوسری بات بھائی ہمارے کبوتروں نے بچے دینے دوسرا دوستو جو ہمارے چینل پہ نائے ہیں لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر کے جائیں تاکہ ہماری نائے آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچیں ہماری کوشش رہتے ہیں کہ یار اچھے سے اچھے ویڈیو بنا کے ڈالیں ابھی میں آپ کو دکھوں جو ہمارا سیٹا پہنا اور ڈرکس بھی چلے گیا بہت ساری چینجنگ آ چونکہ آپ کو آج دکھانی بہت سے چیزیں ہیں ویڈیو پوری دیکھنی ہے یہ دیکھو بھائی یہ آگے کبوتر کا بچہ ہے تو پیارا یار ایک یہ مجھے لگتا ہے یہ نا بلیک ٹیل والے کا ہے یہ اس کا بچہ اس کی بلیک ٹیل ہے نا تو یہ بھی ویسے ہی ہے اور یہاں پہ جو نکلے میں ایک بلیک ہے ایک وائٹ لگ رہا ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ یار کتنے پیارے ہیں بچیاں نا ان کو چکھانا ہوگا رکھا رکھا ہے اب ان کی اب دیکھو آپ یہاں پہ سفائی نہیں رکھ سکتے سپائی رکھ بھائی انہیں تو انہیں یہ تو مجھے بھی ڈرانے بھی لگے رہے ہیں کہ مجھے بھی لگتا ہے ڈرانے ہیں فل زور اور شور سے نا دیکھو سیٹا لا کے ڈالے ہیں ہمارا جو پار بلیو کا جوڑ ہے نا وہ تو مزے سے کھا رہے ہیں سیٹا نیچے اتر ہے میل بھی اتر ہے اور فی میل بھی اتر رہی ہے دونوں سیٹا کھا رہے ہیں کیونکہ صاف فوڈ جو ہے نا بھائی انہیں بہت پسند ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صاف فوڈ جی طرح تو اتنا ا نیچے اس کی نظر لگتا ہے پڑی نہیں ہے یہ تو یہ کہہ رہا میں آرام سکون سے جا کے کھاؤں گا یہ بھی آگیا ہے یہ بھی سیٹا کھانے لگ جائے گا باقی وہ والا جو پیر ہے نا میں اس کو سوچ رہا ہوں یار یہاں پہ شفٹ کر دوں کیج میں تاکہ سارے ایک ساتھ ہو جائیں گے اور بریڈ کریں گے باقی ہمارے گرین پیرٹ کو یہ دیکھو اس نے تنکہ رکھا ہے چل نیچے چل دیکھو وہاں پہ جو گئے ان کو ڈرا کے چلا گیا ہے گرین پیرٹ کو بھائی ایک س سیٹا آدھا ڈالا ہے ان کے فراب بھی پڑی ہے یہ باقس میں نہیں جا رہے ابھی تک نا پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی ہے کہ بھائی باقس میں جائے نہیں رہے اچھا آپ لوگوں کو وہ کالے کے بچے دکھاؤں جو کالے نے بچے دیئے تھے آپ کو پتہ ہے نا یہ کالے بیٹھا ہے اور یہ اس کا بچے ہے دیکھو سیم تو سیم ہے یار سیم تو سیم لیکن کالے کے جو پیر ہے نا وہ پموز والے ہیں اس کے پموز آ رہے ہیں شاید تھوڑے ٹائم تک آ جائیں گے کیونکہ بھی پر پر وغیرہ ٹھیک سے اس کے بھی آئے نہیں ہے نا اس کے بھی امید آ جائیں گے پر وغیرہ باقی ایک یہ بچے کیونکہ ایک وائڈ تھا ایک دوسرا تھا ابھی جا کے بھار دیکھو ہمارے مور دوسری چیزوں کا کیا کر رہے ہیں کیونکہ بڑے ٹائم بعد یار فارم پہ آنا ہوا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میری جو ٹائم کی رہی طرح نہیں بنتا مور کہا گیا ہمارا یہاں تو نظر نہیں آرہا مور پتہ نہیں یار کہا گیا وہاں جا کے دیکھتا ہوں شاید اس سائیڈ پ پھر رہا ہوگا مور ہماری بھائی ابھی چاچا عبید کہہ رہے تھے ایک ریبیڈ بھی مر گیا ہے صبح اٹھا کے نا اسے نہر کے اندر ڈالا ہے سمجھین یاری مرگیاں ہماری اتنی ساری مر گئیں اسیل مرگیاں ساری مر گئیں اور اس کے بعد جو ہماری انڈو والی تھے وہ بھی مر گئیں پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی بھائی گئیاں وغیرہ بھی ساری بھار ہیں ابھی یہاں پہ نا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ بھائی یہ ایک گابہ بیٹھا گئے باقی کوئی نے وہ چاچا عبید کب اس طرح سیٹ ہوئے وہ کورنر کے اندر ابھی محل چال یہاں پڑے ابھی یہ ہماری چیزیں ساری خالی ہو چکی ہیں چاچا عبید نے یہ دیکھو کرسیاں اوپر رکھ دی اس میں پہلے ہوتے تھے ہمارے بدکیں ہوتی تھیں یار بدکوں کی لیکن ابھی بھی نشانیاں ہمارے پاس ان کے نا پار وغیرہ پڑے میں ہیں چلو کوئی نہیں یار میں چھوٹی ڈکس لے کے آنگا جو تنگ نہ کریں ریبیٹس کو ڈالیں چاچا عبید نے غاس اور یہ بھی سیٹے کچھل کے یہ کیسے مزے سے شوق سے کھا رہے ہیں یہ دیکھو واہ جی واہ چلو اچھی بات ہے مزے سے کھا لیں شوق سے ان کے لئے لے کے آئے تھے یہ تمام چیزیں اور دوستو مزے کی بات آپ کو بتاؤں ہماری جو کتی ہے نا یہ میکسی یہ اب ماں بننے والی ہے اس کے اب بچے آ جائیں گے ان قریب نا اور بھی پچھلی بار تو اس نے دیتے چار بچے اس بار کا پتہ نہیں کیا بنتا ہے یہ آگے ہمارے بکریوں والی سائیڈ پہ ٹائم ہو چکے ان سارے جانوروں کو نا اند باری باری باندھنے کا کیونکہ بھئی ان کب گھاس کا ٹائم ہو چکے چاچا پہ اندر گھاس کی تیاری کر رہے ہیں انہیں باندھے گا ابھی مال وغیرہ سارے ٹھہرے ہوئے تو یہیں پہ ہیں ابھی جا کے میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح کون سی گائیں کیسی ہے یہ والی دیکھو یہ تو ہماری کالی گائیں کی طرح ہے پہلے والی کی طرح نا ہمارا یار یہ والا جو درخت ہے نا یہ والا تو بہت بڑا ہو چکے ہیں عام کا لیکن جو اس سائیڈ پہ درخت لگے ہیں جو لگ ہوا ہے تو کافی سارے مر گئے ہیں موسم کی وجہ سے کچھ ہونے سے کہ کچھ کو پر بکریوں نے حملہ کر دیتا ہے یہ کیا ہمارا مور وہاں اوپر چھت پہ اس چھت پہ چڑھا ہے یار اس کی بھی سمجھ نہیں آتی مجھے یہ پتہ نہیں وہاں پہ کیوں چلا جاتا ہے ابھی سارا دن یہ اس چھت پہ پھرتا رہے گا یہ اس چھت پہ آ جائے گا یہاں پہ کیا نا میں چاچا عبید کہتا ہے سارا دن کی اس کی روٹین ہے یہ یہی پہ پھرتا رہتا ہے سارا دن میں کہا یار پتہ نہیں ابھی گئیوں وغیرہ کا ٹائم اندر کا ہو چکے انہیں جا کے اندر بند کریں گے ابھی چاچا عبید کو کہا کہ اچھی سی گئیں ایک اپنی لئے دیکھتے ہیں لیتے ہیں جو باندھی جائے مرگیاں وغیرہ بھی بہار آ چکی ہیں ان کو جا کے دیکھوں اندر چاچا عبید اب کر کے آ رہا ہے کام وغیرہ نا کیونکہ ابھی گھاس کا ٹائم ہے کوئی مرگیاں وغیرہ بھی جا کے دیکھتے ہیں مہار سب بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ اندر جا کے دیکھیں اس کو بھی بھائ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کام ہو رہے ہیں کیا نہیں بیل دیکھا ہے کون سا بیل نہیں بیل لے ہے وہ کہاں وہ نہیں کھڑا وہ کان کھڑا ہے بیل وہ دیکھا مجھے تنی نظر آیا یہ یہ والا اچھا پہلے وہ والا بیل تھا اب یہ والا آ گیا بیل کان ہے ایک ہی بیل گائیں لینے کا کہا ہے تو چاچا بھی کہہ رہے ہیں آپ گائیں دو لاکھ کی کہہ رہے ہیں یہ گابہ بھائی ایک لاکھ کی کاسی ہزار پہ کائے ہوئے ہیں حالانکہ چھوٹا سا بچھڑا ہے یہ دیکھا جے اتنا بڑا بھی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں آتی ایک یہاں بیٹھا رہا ہے اس حساب سے تو یہ بھی دو لاکھ کے قریب ہوگا یار اگر یہ ایک لاکھ کی کاسی ہزار کائے ہوئے اس کا مطلب ہمیں گائیں جو ہے دو لاکھ سے اوپر کی جا کے ملے گی کم کی نہیں ملتی لیکن دھون ملتے ہیں پھر میرا یہ موڈ ہو رہا تھا میں کہا اس کا سودا کرتا ہوں ٹھیک ہے جب بھی اببو کے دوست کی ایک ٹھہری ہوئی ہے تو میں نے کہا اس کی بات چلی لیکن چاچا بھی نے کہا اس کا جو دودھ ہے نا وہ تین چار کلو ٹائم کا ہے لیکن ہمایہ پھر فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ دودھ پھر چلو بندہ کو سیل کر گے ان کے خرچے وغیرہ چیزیں نکال لیتے ہیں نا